اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلا تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کو چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو یاد ہوں کہ کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکہوں لیکن کیا کریں ریپیٹ کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا کہ ریلیونٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتے کوئی ایک دن بھی ڈل مومنٹ اس کی سیاست میں نہیں ہوتا کوئی ایک دن بھی نہیں ہوتا جس دن اتنی ایک نہیں تین چار بڑی خبریں آپ کے پاس کوئی انکر ہو جنرلسٹ ہو یا کوئی ٹی وی شو ہوسٹ ہو اس کے لئے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے آ کے ایشو کو اٹھائے اس کو ٹیک اپ کرے اور کس کو چھوڑ دے ڈراب کر دے آپ ابھی ایک ایشو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس کی امپلیکیشن کنسیکونسز امپیکٹ کیا ہے کہ ابھی آپ اس کے پولٹیکل دیمنشن دیکھنے کے کوشش کے ابھی آپ اس میں بیزی ہوتے ہیں تو اس کے فالو آپ کے طور پر جو چیزیں نکلتی ہیں کہ آپ جو اصل مدہ ہے جو اصل بات ہے وہ بھول جاتے ہیں اور آپ آپ نئے ایشو کے پیچھے چلے جاتے ہیں آپ اگر دیکھیں پچھلے میرا کھل تین چار ہفتے سے اور سپیشلی اے پی سی سے جب سے میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا تو پاکستان میں چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ٹرگر ہوگی یک دم ان کو پر لگ گیا تمام چیزوں کو روز کی بنیاد پر یہاں پہ ایسے ایسے ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں عام آدمی جو ہے وہ بچارہ اس کے جو مسائل ہیں اس کے جو ایشو ہیں مہنگائی کی ہیں جابلس نیس کے ہیں نوکریوں سے نکال آج مجھے آج میں دیکھ رہا تھا یہاں ریڈیو پاکستان سے کچھ چھے سو بندے کو نکال دیا گیا اس سے پہلے ہم نے ہیلتھ ورکرز کو دیکھا یہاں پہ ان بچاریوں کو یہاں پہ پانچھے دن اسلام آباد میں وہ بیٹھے رہی ہیں پھر میں اس کو چینی کی قیمتیں دیکھ لیں پھر اس کے بعد گندم کا دیکھ رہے ہیں لوگوں کے لیونگ بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے اب یہ تمام باتیں جو ہیں ایک ایک عام آدمی سے اس میں کنسرم نہیں ہے لیکن آج بھی اگر آپ اس کو ٹی وی چینل دیکھیں ابھی بھی دیکھیں گے مجھے دیکھ لیں چلے میں کیا بات کروں میں دوسروں کو کیا تھا نہ دوں کہ وہ کچھ اور یہ ٹاپک لے کے بیٹھے اور میں کوئی بہت بڑا کوئی یونیک ٹاپک لے کر رہا ہوں اب سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں جو پاکستان میں اس وقت ڈیبیٹ ہو رہا ہے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتاری کیوں ہوئی اور کس نے کی کس کے حکم پر کی گئی اور اور اس میں سندھ پولیس کا کیا رول تھا کیا وہاں پہ ڈی جی رینجز اور اور دیگر دارے جو انہوں نے جا کے ان کو فورس بلی اب ڈکٹ کیا ان کو اٹھایا گیا اٹھانے کے بعد رات کو ان سے آرڈرز کروا کے انہوں نے آکے کیپٹن صفدر صاحب کو وہاں سے کمرے سے انہوں نے کیسے گرفتار کیا اس کی امپلیکیشن کے بعد آپ پھر دیکھیں کہ جناب کہ ہمیں یہ پتہ چلا بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پریس کانفرنس کی سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے کی اور اگر کہ اس میں قصر باقی تھی تو آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے خبر آ رہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو آ کے انکوئری کریں گے لیکن اس میں جو بڑی خبر جو ہے اب اس پہ تو آتے ہیں دو تین چیزیں مجھے نہیں سمجھا رہی جو میرے لئے بڑی حیران کون ہے بہت حیران کون ہونی تو نہیں چاہیے پی ٹی جتنی میرا خیال ہے نان سیرس طریقے سے ان کے یہ معاملات کو ہنڈل کرتے ہیں کہ ہر دفعہ یہ مدعی سے ملجم بن بیٹھ دیں میں تین چار آپ کو واقعات بتاؤں گا ایک بھی نہیں اور اس کے بعد یہ پہلے بڑے اگریشن کے ساتھ جاتے ہیں بڑے پانچھے اس پہ پریس کانفرنسز کریں گے پھر اس کے بعد ٹویٹس کریں گے پھر اس کے بعد یہ بیان بازی شروع ہو جائے گی اور اور اس کے بعد پتہ یہ چلے گا ایک دن ہی ہیں دومیننٹ کریں گے سین کو میڈیا کو بھی کریں گے ٹویٹر سوشل میڈیا بھی کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسے نہیں ہونے دیں گے اور اگلے دن بیٹھ کے اس کو جواز بھی دے رہے ہوتے ہیں مافیا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور تر کیسز بھی ویڈراہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا ایک ایک اس کا عجیب قسم کا کلچر بنتا جا رہا ہے اس کا پی ٹی اے کا اور کہیں پہ آپ کو سنٹرلائز قسم کے پالیسی نظر نہیں آتی کوئی آپ کو وہاں پہ کوئی تھوڑا سے پولیٹیکل دماغ نظر نہیں آتے جو اس کو بیٹھ کے تمام چیزیں کو ریٹنگ کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا ہم یا ہم دوسرے لفظوں میں دوسروں کو ساتھ کیا کرنے کوشش کر رہے ہیں مجھ سے اگر پوائنٹ بلینک پوچھیں اب تک جو کچھ بھی پچھلے ایک مہینے میں پی ٹی اے نے پولٹکس کی ہے ریکشن دی ہیں بلکہ موسٹی میں کہوں گا ریکٹ کیا ہے انہوں نے تو اس کا سارا فائدہ جو ہے پوزیشن نے اٹھا ہے سارے کا سارا فائدہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے اٹھا ہے ان کی پالٹی نے اٹھا ہے یا ابھی دیکھنے پیپس پالٹی نے اٹھا ہے اور یہ اتنے بچارے اپنے ترینے تو بڑے اپنے آپ کو سمجدار سمجھتے میرے پی ٹی اے کے دوست کہ ہم بڑے شروع اٹھے کیونکہ جو پاور میں بیٹھا ہونا اور اس کے اردگیر جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کو سب اچھے کی ریپورٹ دے رہے ہیں کہ سر ملکل ویلڈن کیا بات ہے آپ چھا گئے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ہمارے اردگیرد والے یار دوستوں نے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے تو سیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ ہو رہے ہیں مثلا سے پہلے کہ میں اس پہ ہوں سیند کے ایشو پہ ہوں بات کروں سیند میں جو بغاوت ہوئی ہے یا میرا سب سے بڑا قویسچن ہوگا میں ایک ایک ان سے ان سے باہر مشتاق صاحب سے پوچھنا چوں گا بلکہ مجھے یاد ہے ایک بڑا ایک اہم واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے مجھے ایک انتہائی ریلیبل بلکہ نام بھی میں آپ کو آپ کو ان کا بتا دوں گا کہ جہاں وہ یہاں پہ اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں تارک خوصہ صاحب جو ہیں آپ نے نام سنو بڑے ٹاپ کے ڈی جی ایف ہے یہ بھی رہے ہیں اس کے بعد پولیس کے آئی جی بھی رہے ہیں یہاں سیگریٹری بھی رہے ہیں ان پہ بھی اسی طرح کے دباؤ جو تھے وہ وہاں پہ تھے ادھر جب لہور میں تھے جنب مشرف کا یہ مارشلہ تھا ایسے یہاں پہ سارے میاں کہہ رہا ہوں ایسے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک اور بہت بڑے ٹاپ کے افسر پر پاکستان پولیس کے رہے ہیں ان کا نام زبیر محمود وہ بھی وہی پہ تھے لہور میں تھے تو ان پہ بھی کچھ فوجی افسران نے دباؤ ڈالا تھا کہ کچھ ہماری مرضی کے یہاں پہ یہ ایسے چوز ہوں گے اور ان پہ بڑا اچھا خاصا دباؤ تھا مجھے ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک دو افسران نے واقعہ سنے میں بڑا متاثر ہوا کہ ایک ایک افسر کا کیا بڑا ایک اس کا ایک ایک سٹائل ہوتا ہے جب اس پہ دباؤ ڈالا جائے اور وہ کہ یہ غلط کام میں نہیں کروں گا اس پہ بات میں کرتا ہوں میں تھوڑا سا آپ بتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ پی ٹی یہ کس طریقے کی اس کو چیزیں کر سب سے پہلی تو باز یہ ہے کہ انہوں نے آج کل ایس او پیز کا مجھے کسی پیرن نے کہا جناب کہ آپ نے آپ نے سکول کے بچوں کے لئے تو ایس او پیز رکھ دی ہیں کہ وہ ماس پہن کے جائیں گیدرنگ مت کریں ایک دن جائیں دوسرے دن نہ جائیں اور دوسری طرف یہاں وزیر ازم پاکستانی ٹیکر فورس کا اتنا بڑا کنمنشن کر لیا انہوں نے وہاں پہ اور بیٹھ کے انہوں نے اس پہ اگین ان کے تقریریں بھی کیے تھے اب اس کا جواب یہ ہوگا کہ جناب وہ دیکھیں اپوزیشن بھی تو کر رہی ہے اس پہ کراچی میں بھی جلسے ہوئیں گوجنہ والا میں بھی ہوئیں باقی اس میں شہروں میں ہوں گے جو پرمیسٹر ہو یا حکومت ہوتی ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے اس کو زیادہ ذمہ داری کا مظہرہ کرنا پڑتا ہے اس کا اپوزیشن کے نسبت اپوزیشن تو ان کو اپنے اس میں لارے اب ہو یہ رہا ہے کہ جب یہاں پہ ایک طرف عصد عمر صاحب ہمیں روز کہتے ہیں کہ کرونا پھیل رہا ہے آج بھی انہوں نے ٹوئٹس کے ہیں دوسری طرف وہی عصد عمر صاحب ان کے حکومت جو ہے وہ جلسے بھی کر رہی ہوتی ہے اور سیم میں نے دیکھا وہاں پہ اس میں سندھ میں وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے تھے یہاں پہ یہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں کہ جناب اللہ کا یہ خوف کریں اور اس وقت سیاست نہ کریں اور اس وقت گیدرنگ نہ کریں جلسے جلوس نہ کریں اور خود وہ یہ ان کی پارٹی یا حکومت جو ہے وہ جلسے رہی ہنچ کروا ہے یہ کراچی میں سو یہ تھوڑی سی ایک ہمارے منافقت ہے عام آدمی سے سفر کرے گا ان بڑے لوگوں نے اس طریقے کا سفر نہیں کرنا خیر یہ تھی اس پہ میں ذرا آتا ہوں آپ کو آپ کو لگ رہا ہوگا ہے کہ تھوڑی سی بات اسے اسے ہٹ رہے لیکن کچھ بیک گرانڈ آپ کو بتانے ضروری تھے آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ نوازشری صاحب نے تقریر کی تھی اور انہوں نے تو ایک ایک وہاں پہ لہور میں پرچہ درج کر دیا گیا اور یہ شادرہ تھانے میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی اے کیسے رش کر کے جاتی ہے یہ مدائی بنتی ہے اور اگلے دن یہ ملجم بن کے معافیہ مانگ رہی ہوتی ہے اور تمام چیزوں کو ریوارس کر رہی ہوتی ہے سندھ والے کیس میں بھی یہی ہوا ہے اب وہاں پہ جب انہوں نے وہاں آکے پرچہ دیا تو پتہ یہ چلا اب یہ ہونورک بتا رہا ہوں ہونورک کیسے کرتے ہیں جو ان کے ان کے شیانے ان کے شیانے بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری کی پوری یہ حکومت چلا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جناب کے بعد چیز ان کو تھوڑا سا ہونورک کیا جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے انہوں نے تمام لوگوں کے نام ڈال دیا جس میں مطلب ہے آپ ان کو باقی تو چھوڑ دے ہیں کیس ان کا اسی وقت ہی ویک ہو گیا جو یہ جب انہوں نے ایف آئی آر کی انہوں نے وزیراعظم اے جے کے کا نام ڈال دیا جب یہ راجہ فروق اہدر صاحب کا انہوں نے اسی کو پکڑ لیا یہاں سے اپوزیشن نے وہیں سے ایک لوز اینڈ پکڑا کہ یہ دیکھیں جناب کی آپ نے یہ کے ساتھ میں انہوں نے تین جرنیلوں کے نام ڈالے ہوئے تھے انہوں نے وہاں سے بھی پکڑ لیا دیکھیں آپ نے جرنیلوں کو بھی قداری میں ڈال دیا ہے آپ اور میرے اوپر تو یہ الزامات علاقجی سویلین پر الزامات علاقجی ہیں قداری کے تو اتنا زیادہ یہ مسئلہ نہیں بنتا لیکن اگر آپ اس میں تین آپ آپ اس میں ٹاپ کے ریٹائر جرنیلوں کے نام ڈال دیں گے تو صاحب زیر سارے لوگ ان کی اپنی طرف سے ریکٹ کریں گے اس کا کیا ہوا انہوں نے پکڑا دو تین دنوں میں وہ دھلائی کی پی میں نواز نے اور میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے وہی سوشل میڈیا جو پہلے نواز شریف صاحب کی تقریر پہ بڑا ریکشن دے رہا تھا انہوں نے پی ٹی اے نے ٹائم نہیں دیا لوگوں کے کہ وہ خود ایویلیوئیڈ کریں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کیسی ہے اچھی ہے بری ہے ایک عوام کو جج کرنے دیتے ہیں نا آپ اپنی طرف سے ایک پریسر کرتے ہیں پریسر اس پہ آپ آپ اس پہ بیٹھ کے پریس لیز یا اپنا اپنی پریس کانفرنس کر کے اپنا موقف دے دیں کہ ہمارا یہ موقف ہے اس کے بعد مسلسل اس کو جب اس پہ وہ کی جاتی ہے آپ اس کو عوام کو کلاوڈ کر دیں مطلب وہی عوام جو نواز شریف صاحب کی تقریر پہ اگین ہو سکتے بہت سارا لوگوں کا نیکٹیب بھی ہو آپ نے فوری طور پر اس کا روخ جو ہے پرچہ آپ نے آپ نے بغاوت کا دے کہ روخ ہی بدل دیا اور پھر وہی ہوا چوتھے دن آپ نے ایف ای آر واپس لے لی آپ نے کیسی اس کو کلوز کر دیا اور ان بیٹوین جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے اپنے پہوں پہ گولی مارنا اسی کو کہتے ہیں چلیں وہاں پہ تک بھی آپ کی بات آپ کی بات جو تھی وہ آ کے ٹل گئے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی اگر آپ آپ اس کو دیکھیں انہیں جو تقریریں کی ہیں گوجنا والے میں بھی انہوں نے جو کیے اس سے جو عوام میں ایک آتا ہے ریکشن کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اگین میں ان میں سے ہوں جو پاکستان آرمی کے اس میں ایزے جو ٹاپ ان کی ان کی کمانڈ ہے ان کی یہاں پہ یہ اس کی انٹرفیرنس پہ میں جو ہمیشہ ریزرویشنز نہیں ہیں ہمیشہ ہم اس کو میں ہوں عامر مطین ہوں ہم نے ہمیشہ ایکسپریس کیا ہے کہ کہ آرمی اگر اندر آئے گی پولٹیکس سے اس کو پرابلم ہوں گے جو پرابلم ہمیں آکے ابھی نظر آ رہے ہیں اب اس پہ چھوٹے سے معاملے پہ آپ دیکھنے کے اپنے سفدر کے معاملے پہ آرمی چیف کو بلاول کو فون کرنا پڑ گیا ہے سو اس سے اپنے آپ کو اس میں کنٹروورسی میں گھستے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ فون جو ہے اگر دیکھا جائے یہ فون کرنا چاہیے تھا ان کو پرمیسٹر آف پاکستان کو کرنا چاہیے تھا عمران خان کو بلاول کو لیکن صاحب ذرے آپ کہیں گے وہ کیوں کریں جی وہ کیوں بات کریں جب وہ بات نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر آپ کا آرمی چیف بات کرے گا جب آرمی چیف بات کرے گا تو آپ کے انسٹوشنز پہ بہت سارے کوششنز اٹھیں گے اور اور اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہی میرا خیال ہے جب ڈیبیٹ میں آپ لوگ آئیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کمزور ہوں گے آپ نے وہاں پہ دیکھا جو کچھ بھی اور ابھی عوام وہاں پہ ریکشن دے رہی تھی انہوں نے پھر وہاں پہ پی ٹی ای نے سارے کا سارا اپنے اوپر لے لیا انہوں نے آکے پریس کانفرنسز کرنی شروع کر دیا اور مسلسل دو دن تک آپ نے دیکھا اور ٹی وی چینلز کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور مختلف آنگل سے لوگوں کو بتاتے رہے گی بھئی آپ ان کو جلسہ کر دیا آپ ایک پریس کانفرنس اگر آپ نے کرنی کو ایک قد وزیر کر کے بیان دیا لیکن ہم نے دس اس پر پریس کانفرنسز دیکھیں خیر اب کراچی والا بڑا انٹرسٹنگ ہے جو یہ میس ہوا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں سمجھاتی کہ اگر یہ ایف ای آر آنے بھی تھی آپ ان کی طرف سے کرواتے ایک تو پہلی جو یہ بات ہے میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر آپ کو ایف ای آر کی ضرورت نہیں تھی بعض دفعہ پبلک ریکشن ہوتا ہے میڈیا ریکشن ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے اس پرسپشن کا جب یہ کیپٹن سفدر صاحب نے وہاں پہ نعرے مارے اور ساری گفتگو وہاں پہ ہوئی تو آپ اس کے بعد لوگوں کا ریکشن چیک کریں لوگوں نے سب سے زیادہ تنقید کی اور اور یہ جو ہے یہاں پہ یہ پی ای میل نواز جو ہے وہ ڈیفنسیف پہ چلی گئی تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کیسے مینج کریں اس کو کیسے سنبھالیں اور اس کا جو ڈیمیج ہوا اس کو کنٹرول کیسے کریں یہ اچھی خاصی اگر آپ جائیں اس پہ کہ لوگ اپنے آپ کو آکے غصے کا اظہار کر رہے تھے لوگ اس انہوں نے جا کے اور باقی انہوں نے دے کرنے ٹوٹر پہ چیزوں پہ ایکشن لیں فلان کریں تھانے کے بہر پہنچ لیں سو انہوں نے انوازو کر لیا کہ ہم پارٹی ہیں اس میں اس میں یہ جو ہے یہاں پہ کہہ دیازم صاحب کے مزار پہ جو کچھ ہوا ہے میرا یہ خیال تھا that's my view کہ آپ تھوڑا سا آنے دیتے اس پہ ڈیبیٹ ہونے دیتے لوگوں کا ایک اپنا منڈ بننے دیتے اگر اپلیکیشن آنی بھی تھی تو آپ اس کو مزار کے وہ جو ہیں جو ان کے منیجمنٹ ایڈمیسٹیشن ان کو کرنے دیتے یہ دبو آپ کو آپ کو پیپلز پارٹی پہ آنے دینا چاہیے تھا کہ آپ آپ کراچی کو وہ ہینڈل کرتے ہیں کراچی کو وہ منیج کرتے ہیں پولیس ان کے کنٹرول میں لاؤن آٹر ان کے کنٹرول میں آپ فیڈریشن کے بہٹ کے آپ آپ اس میں جا کے پارٹی بننے کی جو آپ نے کوشش کی وہ آپ کو بیک فائر کر گئی ہے اچھا یا ٹیک پہ ان کے کیا بنائے کہ پولیس کے بارے میں آپ ان کا پولیس چیف کہہ رہے خود ابھی تک ان کا بیان نہیں ہے مشتاق مہر صاحب میں ابھی تک اتنی ہو سکتے بعد میں آج ابھی تک تو جرات نہیں ہوئی کہ ان کے پولیس جو ہے نیچلے لیول سے ان کے اگین ان کے بارے میں کہا جا رہے پولیس چیف اور باقی جو ان کے افسران ہیں کہ شاید وہ بھی چھٹی پہ چلے گئے ہیں یا انہوں نے کام کرنے سے آ کے انکار کر دیے اب سوال اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ کون سی اینسی آپ کو قیامت پڑ گئی تھی اور وہ بھی سندھ کی پولیس تھی اور انہوں نے پہلی بغاوہ جو سندھ کی پولیس نہیں کی اگر مجھ سے پوچھیں تو جب انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو انہوں نے اعتماد میں لیے بغیر کیا یہ چھاپا مارا تھا سب سے پہلے تو مشتاق مہر صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے گرفتاری آپ نے کی ہے تو کیا یہ آپ کو آپ نے چیف منسٹر صاحب کو بتایا تھا انہوں نے یہ بات آ کے آپ اجازت دی تھی کہ آپ جائیں اور ان کو ہوتل کے کمرے سے گرفتار کر کے ہیں اور دوسرا جواب نے اس میں آ کے آ کے ان پہ وہ لگے ہیں ایک طرح کے افنسز لگے ہیں وہ سارے بیلبل ہیں آپ کو نہیں پتا تھا عدالت میں جائے گا اور اور ان کی فوری طور پر وہ ہو جائے گی زمانت ہو جائے گی سو یہ ساری چیزیں جو ہیں رات کو پولیس چیف نے انکار کرنا تھا کر تو وہ انکار کرتے اسی وقت کر دیتے جیسے میں نے تارک خوصہ صاحب کا کہا کئی دفعہ میں آپ کو ان کی مثالیں دے سکتے انہوں انکار کیا اور اس کی سزا بھی بکتی تو پولیس چیف کا کام ہوتا ہے کہ اس وقت آپ انکار کرتے جناب کے محل یہ کام نہیں کرتا آپ کو اسی وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس وقت سٹینڈ کسی نے نہیں لیا ڈی اے جی صاحب نے لی لیا مشتاق مہر صاحب نے نہیں لیا ہاں ان پہ دباؤ آ رہا تھا پھر پریس کانفرنس کرتے وہ پھر ڈٹ جاتے اگر ان کو ڈی جی یہ رینجر صاحب نے اگر بلایا آئی آر آئی آر کوئی سیکٹر کمانڈر نے بلایا وہ اٹھا کے لے گئے آپ نے سارے کام پہلے ان کی مرضی کے مطابق کی ہیں بعد میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہم نہیں کر سکتے رہے اب اس کا یہ ہوا ہے جو اصل چیز اس میں سامنی ہے اس میں بھی پی ٹی آئی نے جیسے میں نے کہا لاہور والا کیس دیکھ لیں اس میں جو بغاوت کا تھا یہ دیکھ لیں گوجنہ والا دیکھ لیں پہلے یہ بھاگ کے مدعی بنے اب سارے کا سارا اس کا فیدہ کس کو ہوا ہے کیپٹن صفدر صاحب کو ہوا ہے مریم صاحبہ کو ہوا ہے بلاوال کو ہوا ہے اور حکومت اس وقت ڈیفنسیو ہے اور یہ بھاگری وضاحتیں دے رہی ہے اب اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا جائے رہے ہیں سو ان کی نتجربہ کاری جو ہے بہت سال لوگ کہیں کہ جناب نئی جناب انہوں نے ان کو نچائے ہوا ہرگز نچائے ہوا پاور میں بیٹھے ہوئے لہٰذا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ everything is in a control میرے سے پوچھیں اگر تو اس وقت اپوزیشن نے ان کو بڑے برے طریقے سے گھیرے میں لیا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اور ان کے لوگوں کو یہ جہاں بھی جاتے ہیں جیسے میں نے کہا میس مچاتے ہیں پریس کانفرنسز اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ عوام کو تھوڑا سا اپنی طرح سے ریکشن دینے کا سوچنے کا یا تو چلو آپ نے پرچے کی ہے مقدمے کے پھر ڈٹ جائیں آپ نے خود ایسے بندے ڈھونڈ دے جن پر خود کرمنل کیسے ہوتے ہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ پوزیشن کے پاس بڑا بہترین کے سامن کے انہوں نے خود جواز ان کو فرام کیے ہوئے ہیں اور اور میں لاسٹ پہ اس پہ کہوں گا کہ آرمی چیف صاحب کو میرا خیال بہت کوئی سوچنا ہوگا کہ اگر اتنے اس لیول پہ ان کی ان کی اگر کوئی ان کے نیچے کچھ لوگ ہیں وہ جا کے کسی اس کو ای جی کو اٹھا لیں یا پولیس کو مجبور کریں میرا خیال ہے جو ادارہ ہے ان کے انسٹوشن جو ہے وہ خود جو ہیں وہ اچھی خاصی تنقید کا اور یہ دباؤ کا وہ سامنا کر رہے ہیں یہ چیزیں آنے والے دنوں میں ان کے لئے مزید ان کے لئے پرابلم پیدا کریں گی اس وقت آرمی کو اگین ایز انسٹوشن کے طور پر اپنے اگر کو ڈس انگیج کرنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو کہیں کہ خود وہ یہ محاذ وہ سنبھالیں کہ رادردین کے آرمی چیف ہون کرے بلاوال کو عمران خان صاحب کو آگے آگے آنا چاہیے پولیٹیکل معاملات وہ دیکھنے چاہیے وہ اس پہ بیٹھ کے بات کریں اس وقت نہ آپ کو ڈیفینس منسٹر نظر آتا ہے نہ آپ کو وزیر داخلہ نظر آتا ہے نہ عمران خان صاحب نظر آتا ہے ان کے باس وزیر ہیں نیچے سے ٹویٹ کرتے رہیں گے پریس کانفرنسز اس پہ کرتے رہیں گے وہ جو انہوں نے انہوں نے تقریر کی تھی اور اور پی ٹی اے نے ایز وہ ایز وہ کہہ دیں یوزیول جا کے پسٹول اٹھایا ہے اور پسٹول اٹھا کے انہوں نے اپنے پاؤں میں گولی ماری ہے اور اور انہوں نے اچھا خاصہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اور ان کو یہ پی ایم ایل یہ نواز جو ہے ایک تینکیو لیٹر جو ہے نہ لکھنا چاہیے ان کو پرمیسٹر آف یہ پاکستان ان کو بھیجیں یا ان کے وزیروں کو ان کا زیادہ بنتا ہے کہ تینکیو ویری مچ کہ آپ نے ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ چل پڑی تھی وہاں پہ ہمارے خلاف جا رہی تھی مزار قید پہ یہ کنٹو ورسی جو ہوئی تھی آپ نے اس کا روخ جو ہے نا وہ کیپٹن سفدر کی انہوں گرفتاری کی طرح موڑ کے الٹا ان کو ملزم سے آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا ہے اور خود آپ آپ وہاں سے ایک طرح مدعی سے آپ خود یہ ملزم بان بیٹھیں